اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باس محمد حارس نے آج لنکہ پریمیر لیگ دوہزہ تئیس میں شاندار اور دوہہ دار بیٹنگ کی جس کی وجہ سے نہ صرف انہیں مین آف دی میچ ایوارڈ سے نوازا گیا بلکہ ان کی اس شاندار بیٹنگ کارکردگی کے وجہ سے ان سے اب امیدیں مزید بڑھ چکی ہیں شائکی نے کرکٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ شوئر ملک نے بھی آج توفانی بیٹنگ کی چونتیس گیندو پر سنچری مکمل ہے ففٹی مکمل کی اور اس کے علاوہ آصف علی کی ناکامیوں کی جو داستان ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے آج بھی ناکام رہے جبکہ نسیم شاہ جو کے لنکہ پریمیر لیگ دوہزہ تئیس کے دوسرے ٹاوی کے ٹیکر ہیں آج ان کی سپیڈ کے چرچے رہے ان کی بولنگ رفتار کیا رہی اور اس کے علاوہ شائن شاہ فریدی کا یو اے ای لیگ سے معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس ریپورٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں لنکہ پریمیر لیگ کے آج کھیلے جانے والے پہلے میچ میں جس میں بی لف کینڈی کے لیے پاکستان کے تین پلئر کھیل رہے تھے محمد حارس اور فخر زمان نے اپننگ کی فخر زمان سترہ گیندو پر ایک چوکے اور ایک چھکے سمیت بائیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ محمد حارس کریس پر موجود رہے اور سینٹیس گیندو پر اپنی ففٹی مکمل کرنے کے بعد اگلی بارہ گیندو پر اکتیس رنز بنائے اور مجموعی طور پر اکاون گیندے کھیلتے ہوئے دس گیند چوکوں اور دو چھکوں سمیت ایک سو انسٹھ کے قریب سٹرائک ریٹ سے اکاسی رنز بنائے اور یہ ان کی محض دوسری نگز ہے لنکہ پریمیر لیگ دوہزار تائیس میں اور جس طرح وہ کھیلے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان کے خلاف سریز میں بھی کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں اگر انہیں موقع دیا گیا اور یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے پلیئر ایشیا کپ دوہزار تائیس سے پہلے ہی سر لنکن پچس پر ہم آنگ ہو رہے ہیں اور وہاں کی کنڈیشنز میں رنز شروع کر رہے ہیں اور آج کی جو بیٹنگ ہے یہ محمد حارس کے لیے بہت بڑی افادیت ہے ان کے لیے ایک ان کو بوس دے گی ان کی کانفیڈنس کو کیونکہ جو گدشتہ گلوبل ٹی ٹونی لیگ کھیلی گئی تھی اس میں محمد حارس کی جو بیٹنگ کارکردگی ہے وہ زیادہ بہتر نہ تھی لیکن آج کی اننگ سے انہیں یقیناً بہت زیادہ اعتماد ملے گا جبکہ آصف علی آج ناکام ہوئے چھے گیندوں پر چھے رن بنا کر آؤٹ ہوئے اگر ہم بات کریں آج کے میج کے والے سے آصف علی کی جو کارکردگی ہے لنکا پریمیر لیگ میں وہ انتیائی مایوس کن رہی ہے پہلے میج میں تین رن بنا کر آؤٹ ہوئے اگلے میچ میں سولہ رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے پھر بیٹنگ نہیں آئی پھر دو رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور آج چھے رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو اب تک وہ چار انکز میں صرف ستائیس رنس بنا سکے ہیں تو اوورال یہ ان کی کارکردگی رہی ہے اور سولہ ان کا بسٹسکورہ تیرہ انشاریہ پانچ سے پھر کیوریج ہے اور صرف ایک سو آٹھ کا سٹرائک ریٹ ہے حالانکہ آصف علی کو تیز بیننگ کی وجہ سے ٹین میں شامل کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک وہ اپنا تاثر چھوڑنے میں بری طرح ناکام ہیں اور اس کے علاوہ آج اگر بات کریں محمد حارس کی تو وہ ان کی جو ایوریج ہے انچار سن فینکس تک جا پہنچی ہے جو کہ بی لف کینڈی کے لیے لنکا پر ایمیہ لیگ دوہزار تائیس میں کسی بھی بلے باز کی ہائیسٹ ایوریج ہے یہ تو ہیں بی لف کینڈی جس کے لیے آج ان کی ٹیم آٹھ ہن سے میر جیتنے میں کامیاب رہی اور محمد حارس کو مین آف دی میچ اوار دیا گیا جبکہ مدے مقابل ٹیم جافنا کینگس کیلئے شوئے ملک نے شاندار بیٹنگ کی سینٹیس گندو پر پچپن رنز بنایا چار چوکے اور ایک چھکا لگایا ایک سو اٹالیت شارعہ چھے پانک اسٹرائک ریٹ رہا وہ ناٹ آؤٹ رہے اور یہ لگاتا اور دوسرے میچ میں ان کی ففٹی پلاس سننگز ہیں اس سے پہلے گدشتہ میچ میں بھی انہیں بیٹنگ جا بیٹنگ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے شاندار بیٹنگ کارکردگی کا مظہرہ کیا تھا چوہتر رنز بنایا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دو تیرہ کی کارکردگی سمیت تین میچس میں تین وکٹے بھی حاصل کر چکے ہیں یہ ان کی ٹی ٹوئنٹی میچس میں ففٹی نمبر سیونٹی نائن تھی اب اسی قریب ان کی ففٹیاں ہو چکی ہیں ایسی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شوہ ملک کی جو فارم ہے وہ ابھی بھی ایک بار پھر اس بات کو چیلنج کرنے کے لئے تیار ہیں کہ شاید آج بھی وہ پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں تو یہ ہیں شوہ ملک جن کے آج کارکردگی شاندار رہی اور گدشتہ میچ میں بھی وہ ففٹی بنانے میں کامیاب رہے تھے جب انہیں بیٹنگ ملی تھی گدشتہ میچ میں تو خیر انہیں بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا چھے میچ میں نو وکٹی حاصل کر چکے ہیں اور دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں صرف ایک وکٹ کے مارجن سے دوسرے نمبر پر ہیں آج ان کی جو بولنگ سپیڈ ہے اس کے چرچے دیکھنے میں آئے ایک سو انچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینکی اور اگلی گیند جو ہے ایک سو سترہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار یعنی سلو گیند پھینکی جس کی وجہ سے وہ دینجرس اوش کا فرناڈو جو کہ لنکا پریمیر لیگ کی تاریخ کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاری ہیں ان کی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور نسیم شاہ کی کارکردگی بھی ہمارے لیے بہت زیادہ خوش آئند ہے کیونکہ جو ایشیا کپ ہے اور ورلڈ کپ دوہزار تئیس ہے اس کے اوپر نسیم شاہ کی جو بولنگ کارکردگی ہے اس پر بہت زیادہ تقیہ ہوگا پاکستان کا کیونکہ دوہزار بائیس سے اب تک جو آٹھ ونڈے میجز کھیلے ہیں ان میں دو بار ان ایکس میں پانچ وکٹوں کا کارنامہ سر انجام دینے سمیت نسیم شاہ نے اب تک مجموعی طور پر تائیس وکٹیں حاصل کی ہیں اور فی وکٹ کے لیے صرف پندرہ رنز دی ہیں اور شاندار بولنگ کارکردگی دکھا رہے ہیں اور فی ور پانچ سے بھی کام رنز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو اگر فارم اس طرح چلتی رہی تو یہ پاکستان کے لیے ایشیا کپ میں بھی اور ورل کپ دوہزار تائیس میں بھی بہت زیادہ کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں اور امید ہے کہ نسیم شاہ کی لنگ کا پریمیر لیگ میں کارکردگی ایسی رہے گی اور جب انہیں موقع ملے گا افغانستان کے خلاف سریز میں وہاں پر بھی وہ اپنی کارکردگی سے ایک بار پھر منوائیں گے ویسے افغانستان کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے نا بڑا عجیب ہے جن کے خلاف لگاتار دو چھکے لگا کر نسیم شاہ نے شورت سمیٹی تھی اب ایک بار پھر وہ افغانستان کے خلاف کلیں گے اور یہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کے خلاف سریز ہے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوگی کیونکہ افغانستان کو گو کہ آپ رینکنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت نیچی ہے لیکن اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو افغانستان کی بولنگ لائن ہے ہمیشہ ہی چیلنجنگ ثابت ہوئی ہے ماہ سوائے پہلے دو میچوں کے آخری جو دو ونڈے میچز کھیلے گئے آخری میچ تو خر ورل کپ 2019 میں کھیلا گیا تھا جس میں عماد وسیم نے شاندار بیٹنگ کر کے پاکستان کو بامشکل تین وکٹوں سے کامیابی دلائی تھی ورنہ پاکستان کے لیے آخری دونوں میچوں میں بہت سارا مشکلات کھڑی کی ہیں نہ سرے ونڈے میچز میں بلکہ ٹی ٹویٹی میچز میں بھی سخت مشکلات کھڑی کی ہیں اور جو گذشتہ سریز کے لیے گئی تھی گو کہ اس میں پاکستان کے کئی ٹاپ پلئر نہیں تھے لیکن اس کے باوجود وہ گذشتہ سریز پاکستان خلاف جیتنے میں کامیاب رہت ہے شارجہ کے مقام پر اور اب افغانستان کی نظریں ہوں گی کہ پاکستان کے خلاف بلاخر پہلا ونڈے میں جیتا جائے اور پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر وہ سریز کے تینوں میچز جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک تو انہیں اعتماد حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی بولنگ لائنگ کے خلاف اور اس طرح کی سپن کنڈیشن میں بھی اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ونڈے فارمیٹ کی نمبر ون ٹیم بھی بن سکتا ہے ایک بار پھر اس کے لیے پاکستان کو کلین سویپ کرنا ہوگا اگر پاکستان ٹیم پہلے دونوں میچز جیت جائے تو پہلے نمبر پر آ جائے گی لیکن اسے اپنی ٹاپ پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے آخری میچ بھی جیتنا ہوگا یہ ہے پاکستان جو پلئیرز کی لنکا پریمیر لیگ کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے اپ ڈیٹ لیکن اس کے ساتھ شاہین شافری دی جو کہ پاکستان کے ٹاپ بولر ہیں اور پاکستان ٹیم ان پر بہت زیادہ تقیہ کرتی ہے ان کا یو اے لیگ سے معاہدہ ہوا ہے اور یہ دوسرا ایڈیشن کھلا جائے گا یو اے لیگ کا اور پہلا کھلاڑی جس کا اگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کی جانب سے وہ شاہین شافری دی ہیں اسے پہلے گذشتہ ایڈیشن میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین رمیز راجہ نے اپنے پلئرز کو اجازت نہیں دی تھی ان او سی نہیں دیا تھا کہ وہ یو اے لیگ کھلیں لیکن اس بار وہ محامت ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے کھلاڑی توقع کی جاری ہے کہ مزید سات سے آٹھ بڑے کھلاڑی یو اے لیگ کا حصہ بنے گئے البتہ پاکستان کے ربورٹ ان سے درخواست کی ہے کہ ان کا شیڈیول قدرے چینج کیا جائے جس کی وجہ سے تاکہ وہ پاکستان سپر لیگ بھی شروع ہونے سے پہلے قدر ارام کر سکیں اس لیے اگر یہ شیڈیول تیپ آ گیا تو پاکستان کے لیے پاکستان کے بہت سارے کھلاڑیوں کی رہا کھل جائے گی اور وہاں چونکہ معافضہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے اس لیے پاکستان کے پلئرز کے لیے بہت بڑی بات ہوگی اور شاہین شاہ فریدی جس ٹیم کے لیے کھیلیں گے وہ ہے ڈیزرڈ وائپرز جو کہ فوٹبال کی معروف ترین ٹیم مانچسٹر یونیٹڈ کے آنر کی ٹیم ہے اور یہاں پر بہت زیادہ بڑے کھلاڑی پہلے ہی کھیلتے ہیں تو یہ پہلے کھلاڑی کی تو انٹری ہو گئی ہے اس کے بعد رزوان، ہارس روو، شاہین شاہ فریدی شاہداب خان اور رزوان ان کی اب انٹری ہونے باقی سوری شاہین آفریدی کی تو پہلے ہو چکی ہے تو باقی پاکستان کے پلئرز کے انٹری ہونے باقی ہے اور امید ہے کہ پاکستان کے کئی پلئرز اس بار وہاں پر کھیلیں گے اور اپنی نہ صرف صلاحیت نہیں دکھاریں گے بلکہ وہاں کے جو دولت ہے کیونکہ پاکستان کے پلئرز کو آئی پیل کھلنے کا موقع نہیں ملتا تو جلے یہاں پر کچھ زیادہ معاوضہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آج سے بھی پاکستانی پلئرز کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا